من کنتو مولا فہزا آج کل تو آپ جانتے ہیں بہت سارے لوگ الگ الگ ناموں سے الگ الگ اپنی پہچان بنا رہے ہیں وہ کہتے ہیں نا کہ بد ہوں گے تو کیا نام نہ ہوگا بد ہوں گے تو کیا نام نہ ہوگا یعنی بد ہونے کے بعد بھی نام ہوگا ہے نا یہ بہت مشہور کہاوت ہے کہ بد ہوں گے تو کیا نام نہ ہوگا ہے نا کوئی بھائیگری میں مشہور ہو جاتا ہے ہے نا برے کام کرتے ہیں وہ مشہور ہو جاتے ہیں تو ان کا یہی کہنا ہے کہ کیا بد ہوں گے تو کیا نام نہ ہوگا الگ الگ اپنی پہچان بنا رہے ہیں اصل میں مولا علی کا ذکر صرف اور صرف بریلیویوں کا حق ہے بے شک ہم بریلیویوں کا حق ہے کہ مولا علی کا ذکر کریں بے شک یہ جو نئے نئے لوگ آ رہے ہیں ان کی پیداوار یا علی یا علی زندہ آباد زندہ آباد اللہ اکبر یا رسول اللہ ہے نا بولیے مجل کے سبحان اللہ یہ ہم بریلیوی جو ہے نا واحد یہ ایک اہل سنت والجماعت واحد بریلیوی ہے اہل سنت والجماعت کے ماننے والے بریلیوی حضرات یہ واحد ایک جماعت ہے کہ ہم کسی بھی صحابہ کی گستاخی نہیں کرتے ہیں ہم مزاروں پہ جانے کا انکار نہیں کرتے ہیں ہے نا اب آپ تھوڑا سا جب رات میں لیٹیں گے آنکھ بند کریں گے تو آپ سوچئے گا کہ ہر فرقوں میں کچھ نہ کچھ کمیاں ہیں کچھ نہ کچھ کمیاں ہیں یہ کچھ نہیں ہے بہت بڑی کمیاں ہیں میں تعداد کی بات کر رہا ہوں کسی میں کچھ اختلاف ہے کسی میں کچھ اختلاف ہے کسی میں کچھ اختلاف ہے ایسے کام نہیں چلے گا کہ اتنی چھوٹی چھوٹی بات سے کیا ہوتا سمجھ رہے ہیں یہ چھوٹی چھوٹی باتوں پہ کیوں لڑتے ہو یہ لڑنے کا وقت ہے چودہ سو سال سے یہی تو لڑائی ہے چودہ سو سال سے ہماری یہی لڑائی ہے ٹھیک ہے انہیں اللہ نے توفیق دی انہوں نے توبہ کر لی پھر کچھ بکا پھر توبہ کری پھر کچھ بولا پھر توبہ کروائی کری نہیں کروائی کری نہیں کروائی ٹھیک ہے پھر بولتے گئے اور پھر توبہ کرواتے گئے ٹھیک ہے لیکن یہ تو بہت زیادہ ہو گیا تھا یہ جو توبہ کا معاملہ ہوا یہ بہت زیادہ ہو گیا تھا یعنی حد سے تجاوز کر گئے اور کیا کہہ دیا کہ اب اس پر لڑنے کی ضرورت ہے کہ علم غیب تھا کی نہیں تھا یہی تو لڑائی ہے نا بشر ہیں کی نبی ہیں یہی تو لڑائی ہے اچھا ٹھیک ہے اتا ابو منظم بے کم اللہ دنبالہ کے تحت جو توبہ کر لے جو تائب ہو جائے پھر وہ گناہ سے پاک ہو جاتا ہے وہ ایسے ہو جاتا ہے جس نے گناہ کیا ہی نہیں کم اللہ دنبالہ پھر اس نے گناہ کیا ہے ٹھیک ہے بہت اچھی بات ہے لیکن میں یہ کہتا ہوں حضرت کہ ایک شخص آیا اس نے کہا مجھے لوس موشن ہو رہا ہے ڈاکٹر کے پاس تو ڈاکٹر نے اسے لوس موشن کی دوا دے دی ٹھیک ہو گیا میرا یہ سوال ہے لوس موشن ہوا کیوں آپ کے موں سے یہ جملے نکلے کیسے ہیں ٹھیک ہے آپ نے بولا آپ کو توبہ کروائی گئی حضرت علامہ مفتی شہزاب صاحب قبلہ نے پکڑ کری توبہ کروائی ٹھیک ہے بہت اچھی چیز ہے ہمارے مرکز میں ایسے ایسے جید علماء ابھی ہیں جو کسی کو بچ کے جانے نہیں دیں گے علماء اہل زہرین زندہ آباد سکے آلہ حضرت زندہ آباد تاج الشریعہ زندہ آباد تاج الشریعہ تاج الشریعہ زندہ آباد زندہ آباد جانے نہیں دیں گے چھوڑیں گے نہیں ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ کچھ بھی قوم میں بول کر اور نکل جائیں نہیں ہو سکتا یہ قوم ہماری ہے اور ہمیں اس کی حفاظت کرنی ہے تم بیچ میں کچھ بھی شوشہ چھوڑ کے چلے جاؤ گے تو ہم تمہیں چھوڑ دیں گے ایسا نہیں ہے ٹھیک ہے آپ کے موہ سے نکلا آپ نے توبہ کر لی لیکن نکلا کیسے میرا یہ سوال ہے نکلا کیوں اتنی بڑی بات موہ سے تمہارے نکلی کیسے اتنا کمزور ایمان ہے تمہارا اور اپنے آپ کو ایک دم ہوا مچایا ہوا ہے ایک دم ہوا مچایا ہوا ہے جدھر بھی لے گھوڑے پہ ایکٹیوہ پہ اس پہ اور یہ ویڈیو بناتے ہیں یہ ویڈیو ایسی لانت ہے حضرت ایسی لانت ہے یہ ویڈیو آج دیکھئے ویڈیو ہی کی وجہ سے ہے نا ہاں سمجھ میں نہیں آنا کوئی یہ نہیں کہتا کہ آڈیو نکالیے کہ فلا نے کیا کہا نہیں ویڈیو نکالو فلا جگہ پہ اس نے کیا کہا ویڈیو نکالو فلا جگہ کی تقریر نکالو ادھر کا بیان نکالو ویڈیو نکالو یہی تو ہو رہا ہے اسی وجہ سے آج جو ہے خس گئے خس گئے اللہ سب کو نیک سمجھ کی توفیق دے یہ الگ میٹر ہے لیکن میں یہاں کہنا چاہوں گا کہ تمہارے موہ سے یہ بات کیسے نکلی ہاں تھوڑے دن جائے گا پھر تم کچھ نہ کچھ اور نکالو گے موہ سے اسی لئے ہم کہتے ہیں کہ آپ بیان کرنا چھوڑ دیں آپ کو بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے حضرت علامہ مفتی شہزاد عالم صاحب قبلہ نے بہت اچھی بات کہی آلہ حضرت نے فرمایا ہے غیر عالم کو تقریر کرنا جائز نہیں ہے غیر عالم کو تقریر کرنا جائز نہیں ہے ٹھیک ہے اب جب آپ نے توبہ کر لی تو کیا یہ والا حکم اڑ گیا ابھی بھی تو جائز نہیں ہے آپ نے توبہ کری تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ چلو پھر سے تقریر شروع کر دیں وہ حکم تو لگا ہوا ہے نا غیر عالم والا ہاں تلوار لٹکی ہوئی ہے یا تو آپ مدرسے میں داخلہ لیجئے پہلے مدرسے میں داخلہ لیجئے اور جامت الرزاہی میں جائیے اور وہاں ہمارے عالمات سے اقتصاب فیض حاصل کیجئے ہاں زانوے عدب ہوئی ہے علم حاصل کیجئے اس کے بعد آپ تقدیر کیجئے ہے کی نہیں حضرت ٹھیک ہے وہ تو توبہ کر لیا آپ نے مو سے نکلا کیسے آپ کی یہ تو سوال ہے حضرت اور یہ رہے گا یا تو آپ کو بیان کرنے کی اب ضرورت نہیں ہے تقریر بند کر دیجئے سیدھی بات ہے نہیں تو پھر توبہ کروائی جائے گا اچھا ایک اور چیز یہ بھی ہے ابھی دو تین توبہ جب ان کی ہو گئی تو ایک توبہ انہوں نے ایسی کری کہ جس توبہ میں ہی توبہ لازم ہو گئی یہ سب چیزیں ہیں اللہ تعالیٰ نے ایک سمجھ کی توفیق اطاف فرمائے اور ہمارے علماء سے فیض حاصل کرنے کی توفیق اطاف تو ہمیں حق ہے مولا علی کا ذکر کرنے شکر آپ کو ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ ہم علی کا ذکر کر رہے ہیں تو لوگ کیا سمجھیں گے یار یہ شیعہ تو نہیں ہو گیا وہ اس کی کمی ہے وہ اپنا علاج کر آئے ہم الحمدللہ بریل بھی ہیں مسلکِ عالی حضرت کے ماننے والے ہیں یہ شک بات سہی ہے نا یہ شک بس مولا علی مولا مولا علی مولا علی امام منستو منم غلام علی عزان جان گرامی فیدائی نام علی حیدری امقلندرم حستم بندہ مرتزہ علی حستم حست عیش وائع تمام دن دانم کسک کوئشیر ازدانم کبھی دی عبار ہلتی ہے کبھی دیکھ آپ جاتا گئے کبھی دیکھ آپ جاتا گئے علی کا نام سنکے اب بھی خیبر اولا علی مولا بغیر حب علی اتعا نہیں ملتا عبادتوں کا بھی ہرگس سلا نہیں ملتا خدا کے بند سنو غور سے خدا کی قسم جسے علی نہیں ملتے خدا نہیں ملتا مولا علی مولا کیسا حسین ذوق یہ مولا علی کہیں آنکھیں کھلی تو سامنے چہرہ نبی کا ہے اکنام چار یاروں میں شیر خدا کا ہے اکنام چار یاروں میں شیر خدا کا ہے اکنام پلجتن میں بھی حشکل کو شاکا ہے نظر حقیقت نظر میں آگی تو کیا کہوں کس ادا کو دیکھا نظر حقیقت نظر میں آگی تو کیا کہوں کس ادا کو دیکھا ہر ایک ذرے میں جلو فرما محمد اور مرتزہ کو دیکھا عسم خدا کی علی نبی سے نبی علی سے جدا نہیں ہے علی کو دیکھا نبی کو دیکھا نبی کو دیکھا خدا کو دیکھا علی علی مالا علی مالا بی دم بی دم بی دم میں آ گیا دم بے دم میں آ گیا دم جب میں نے پکارا علی علیہ عشق رسول پاک کا ایک موجزہ ہے یہ عشق رسول پاک کا ایک موجزہ ہے یہ عشق رسول پاک کا ایک موجزہ ہے یہ احمد رضا کے علم میں چلوہ علی کا ہے اللہ علی مولا لب پر علی علی کسما پر علی لب پر علی کسما پر علی 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 مولا علی مولا 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 مر جاؤ تو کفر پہ لکنا علی مولا علی مولا